اچھا لگ رہا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنے ٹورسٹ ہیں یہاں پہ کتنے لوکلز ہیں یہاں پہ کتنا انجوائی کر رہے ہیں یہ میری ایک میسیج ہے ہول انڈیا کے لیے کہ یہاں آئے کشمیر انجوائی کریں یہاں ٹورسٹ آئے حالات بہت اچھے ہیں تو نئے سال پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو نئے سال پر کیا آپ پراثنہ کرتے ہیں پورے انڈیا کے لوگ ساتھ ساتھ کشمیر کے لیے میں پورے انڈیا کو ایک انویٹیشن دے رہا ہوں کہ کشمیر آئے یہاں انجوائی کریں یہاں بلکل بہت اچھی جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے یہ انویٹیشن ہے نئے سال پر انشاءاللہ جو آنے والا ٹائم ہے وہ اس سے بھی اچھا ہوگا اور ایک بزارش ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں کی جو ایکانومی ہے اس کو تھوڑا سپورٹ کرے وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہیلپ کرے اور باقی جو یہ انہوں نے کیا ہے بہت تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ میرا نام عبدالرشید خان ہے عبدالرشید صاحب آج کے دن پہلی باری آج ہمیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک یہاں گنڈہ گر کے سامنے اس لال چوک میں اتنے لوگوں کو ہم نے بلایا ہے میں بھارتیا جنگا بھارتی کا وائی سکیڈ بریزیڈنٹ کسان موجہ سے تعلق رکھتا ہوں آج ہماری ڈلی تمنہ یہاں پہ پوری ہو گیا ہے اس لال چوک میں تین بجے سے چار بجے تک لوگ دھرتے تھے آنے کو کہتے تھے ایبی نہ ایبی نہ کچھ نہ کچھ خرابی ہو جائے گی آج دیکھو لوگ شانتی سے امن سے یہاں پوری رات کو سیلبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں دو ہزار چوپیس کا یہ دن دو ہزار چوپیس کا یہ سال منانے کے لیے لوگ دور دور جگہوں سے کپاڑا سے کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پہ سیلبریٹ کرنے کے لیے اس سال کا یہ دن منانے کے لیے یہاں پہ لوگ دیکھو کتنے حجوم میں آئے ہیں میں ان سارے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ لال چوک کے سامنے آج یہ پوری رات کو دو ہزار چوپیس کے آنے والے دن کا انتظار میں یہ سال منان رہے ہیں باقی و السلام تو یہ بتائی کہ آج جو گھنٹا کر کے پاس ہی پہلی بات اتنا بڑا مویر کا فرقہ کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہے ہم یہ دیکھنے کے لیے اور ہمارے کشمیر میں کچھ نیا ہو رہا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا کشمیر آگے بڑھ رہا ہے اور نیوئیئر کا سیلیبریشن ہو رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آئی ہوتکے سارے لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے اینڈ میری طرف سے سب کو ہیپی نیوئیئر بہت زیادہ اچھا پی